کشمیر کی خاطر روپنے کا اعلان کر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان کا ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ روابط علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی پاکستان ہر محاص پر مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں مصروف امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کہتے ہیں ٹرمپ اتتظامیہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو خاتم کرنے پر مجبور کریں آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے مودی حکومت کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے دی واشنگٹن ٹائمز کو انٹریویو کشمیریوں سے اگجہتی فنکار اور کھلاری بھی پیش پیش شاہید آفریری مزار قائد پر کشمیریوں سے اگجہتی کا اظہار کریں گے احمد شہزاد کی بھی عوام سے باہر نکلنے کی اپیل شہزاد رائے طالبات کے ہمراہ مظاہرے میں شرکت کریں گے حریم فاروق شاہستالو دھی ادنان صدیقی حمایو سعید فخرالم فیصل قریشی اور رابی پیرزادہ بھی سڑکوں پر ہوں گے بھارتی مظالم پوری دنیا کے سامنے آگئے غیر ملکی میڈیا نمائندوں کا کنٹرول لائن کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کنٹرول لائن کی صورتحال اور سیز فائل کی بھارتی خلاف فرضیوں پر بریفنگ دی گئی بھارت کی جانت اور شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بھی بتایا گیا غیر ملکی صحافیوں نے آزادانہ طور پر شہریوں سے بات چیت بھی کی مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوا کا سٹرائک پور فارمیشنز کا دورہ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی اس سے پاس سالار کا کہنا ہے سٹرائک کور کا جنگ میں انتہائی قلیدی اور فیصلہ خون کردار ہے سٹرائک کور کی آپریشنل تیاری اور تربیت کا آلہ میار قابل تحسین ہے افسران اور جوانوں کا بلند حسلہ بھی قابل قدر ہے دفاعی میدان میں ایک اور سنگی میل رات کے وقت میزائل داغنے کا کامیاب تجربہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹرک میزائل غزنوی نے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل وار ہیڈز کو دو سو نوے کلومیٹر سے زائد فاصلے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے سدر اور وزیر آزم کی کامیاب تجربے پر ٹیم اور قوم کو مبارک پا آج پورا مقبوضہ کشمیر محصور ہے لوگ گھروں میں نظر بن بچے رو رہے ہیں عدویات بھی نہیں ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا کشمیر سیمینار سے خطاب کہا مقبوضہ وادی میں لوگوں کو آرزی جیلوں میں رکھا جاتا ہے ایر بھارتی جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے گوونرس سے نمران اسمائل کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے بولے کنٹرول لائن پر بھی شہری آبادی کو نشانہ بنایا جارہا ہے ادھر کرتار پر رہداری پر پاکستان اور بھارت کے تقنیقی مزاغرہ کا چوتھا دور آج زیرو پوائنٹ ڈیرہ بابا نانک پر ہوگا حکومت نے آج ہونے والا پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ملتوی کر دیا صدر مملکت نے مشتر کا اجلاس سے خطاب بھی کرنا تھا دو ستمبر سے شروع ہونے والا قومی اسمیلی کا اجلاس بھی منسوخ اعلامیہ جاری نون لیگ کی اجلاس ماخر کرنے کی مضمت احسن اقبال کہتے ہیں حکومت آئینی اور جمہوری بہران پیدا کرنا چاہتی ہے وزیراعظم سے ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات حماد عزر، حفیظ شیخ اور دیگر حکام بھی شریک تھے اے بی ڈی نے پاکستان میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی امران خان کہتے ہیں بسماندہ طبقے کو غربت سے نکالنا ترجیح ہے گوڈ گووننس کے لیے ٹیکس بیس بڑھانا اور ادارہ جاتی اصلاحات بھی ترجیحات میں شامل ہیں حکومت باعثر سنتکاروں پر مہربان اربوں روپے معاف کرنے کا انوخہ شاہی فرمان باعثر سنتکاروں کو عوام سے وصول شدہ دو سو آٹھ ارب روپے معاف کرنے کا آرڈیننس جاری رکم گیس انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ سرچارج کی مد میں پانچ سال تک وصول کی گئی رکم سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، ٹاپی اور طوانائی منصوبیں تعمیر ہونا تھے کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کا امکان رہمان کراچی میں بدھ کی بارش کے بعد ابھی تا کئی علاقوں سے پانی کا نکاس نہ ہو سکا بجلی کی فراہمی کا نظام بھی مکمل طور پر بہار نہ ہوا ادھر میرپور خاص، ملتان، لئیہ، یزمان، مری اور دیگر علاقوں میں بھی بارش فیصل آباد سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس ہاتھ سے کاشکار ایکٹوبا ٹیکسنگ کے قریب ٹرین کا انجن چار بھوگیوں سمیت پچھلی سے اتر گیا دس مسافر زخمی ٹریک بہار مسافروں کو متبادل ٹرین میں روانہ کر دیا گیا طالبان کے ساتھ معاہدے کے باوجود امریکی افواج افغانستان میں رہیں گی امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امن معاہدے کے بعد آٹھ ہزار چھہسو امریکی فوجی افغانستان میں تائنات ہوں گے امریکی سادر نے خلائی جنگ کے لیے پینٹاگون کی نئے سپیس کمانڈ کا افتتا کر دیا اگرام روس اور چین کے سپیس میں برطری کو چیلنج کرنے کے جواب میں اٹھایا گیا امریکی سادر کا کہنا ہے امریکہ کے دفاع اور سلامتی کے لیے خلاقی مرکزیت کو تسلیم کرتے ہیں سپیس کمانڈ امریکہ کی سپیس میں غلبے کو یقینی بنائیں گی اقوام متحدہ نے طویل مدتی لبنان امن مشن کی ایک سال کے لیے تجدید کر دی اقوام متحدہ کے دس ہزار فوجی لبنان میں قیام کریں گے پرانس کی جانے سے پیش کیا گیا مسودہ متفق کا طور پر منظور کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر اور میں ہوں امان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے نکلو کشمیر کی خاطر وزیراعظم کی اپیل پر مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کا وقت آگئے جو میں کہوں بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ میں چاہتا ہوں کہ جبر بھی آپ ہیں کام ہو کہ آدھا گھنٹہ آپ کے کھڑے ہونا ہے فبرک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پوری قوم کشمیریوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کو تیار دوپہر بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک ریلیا نکالی جائیں گی اور اظہار ایک جہتی کیا جائے گا دوپہر بارہ بجے سائرن بجے گا اس کے بعد قومی ترانہ اور کشمیر کا ترانہ پڑھا جائے گا وزیراعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا قوم پیغام دے کے فائشسٹ حکومت کے خلاف پاکستانی کشمیریوں کے ہمراہ کھڑے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو ہے بچوں اور خواتین کا قتل عام کیا جا رہا ہے مودی حکومت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب لاہور میں احتجاج کی قیادت کریں گے اسلامباد مزفراباد لاہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں دوپہر بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک ٹریفک روک دی جائے گی بڑے شہروں میں سگنل ریڈ کر دیا جائیں گے صرف ایمولینسز اور ایمرجنسی گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی ایک سو اٹیس ٹرینیں ایک منٹ کے لیے روک دی جائیں گی جہاں بھی سٹاپ ہوگا وہاں ترانے بجائے جائیں گے تمام پاکستان ریلوے کی ٹرینیں ایک سو اٹیس کی ایک سو اٹیس ٹرینیں ایک منٹ کے لیے بارہ سے ساڑھے بارہ بجے رکیں گی وہاں ترانے اور پاکستان کا قومی ترانہ پڑا جائے گا پاکستان میں کشمیر کی جتو جہد ازادی عمران خان کی کال پر تمام ریلوے کی فیکٹرییاں ریلوے سٹیشن ریلوے کے مزدور اور ریلوے کا اسلاح بارہ بجے سے دیکھے ساڑھے بارہ بجے تک منایا جائے گا